جہاں آزادی کے پچھاتٹ سال بعد بھی صرف بندوکوں کی گوٹ سنائی دیتی تھی وہاں مودی شاہ نے کیا ایسا کام کی پورا دیش کر رہا سلام بجھنے لگی تالی جن کے ہاتھوں میں ہوتی تھی بندوکیں جہاں نبی پریواروں میں ہوتا تھا صرف ایک ہینڈ پم جہاں پچھاتٹ سال تک بجھلی نہیں تھی اسی جگہ کو مودی اور شاہ نے بنایا جنت جو کام آزاد بھارت کی پچھاتٹ سالوں سے کوئی نہیں کر پایا اسے مودی شاہ کی چاڑک نتی نے کر دکھایا ایک سو بیس گاؤں کے لوگوں نے ڈالا پہلی بار ووٹ چھتیس گڑ کے آدھیواسیوں نے بیلٹ پر جیت کا منایا جشت ہر طرف لگنے لگے مودی شاہ کی نارے پوری کہانی سن آپ کی بھی آنکھوں میں آ جائے گا پانی جی یوں ہی نہیں شاہ کو چاڑک کہا جاتا ہے یوں ہی نہیں یہ لائنٹ کہاوت کی لسٹ میں شامل ہو گئی ہے دونوں بیٹے نو سالوں سے آزاد بھارت کی ایک ایک تصویر بدلنے کا زمہ اپنے کندے پر لے کر چل رہے ہیں دونوں کی جوڑی وہ کر رہی ہے جسے آزادی کے پچھاتٹر سالوں تک کوئی سرکار نے کرنا تو دور من میں سوچا تک بھی نہیں تھا آز ہمارا بھارت بھلے ہی آزاد ہو چکا ہے لیکن دیش کے کئی راجیوں میں ابھی بھی کئی ایسی جگہ ہیں جو گولامی کے جنزیرو میں پوری طریقے سے جھگڑی ہوئی ہیں جہاں نہ پانی کی سیدھا ہے نہ بجلی کی اسکولی سکھشا کا تو دور دور تک ناتا نہیں ہے جہاں دن اور رات کب ہوتا ہے اس کا بھی پتا نہیں جہاں لوگ اٹھتے ہیں تو ہاتھوں میں بندوق ہوتی ہے کسی کو تکلیف ہو تو سنسادت گناہ پر سائیکل سے کئی کلومیٹر تک جانا پڑتا ہے جہاں کئی گھنٹے کی مشکت کی بعد بھی وہ دم توڑ دیتا ہے لیکن اب دھیرے دھیرے ان سبھی جگہوں کو پوری طریقے سے بدل لیں اور گولامی کی بیڑیوں سے نکالنے کا ذمہ دیش کے دو مہارتیوں نے اپنے کندے پر اٹھا لیا ہے موڈی اور شاہ کی جوڑی نے دیش کے ایک ایک راج کے نکسل پر بھاویت وہاں پنتیو گروہاد والی جگہوں پر آجواسیوں کو بندوق کی جگہ پر کتاب بڑے بزرگوں سے لے کر ہر کسی کو سکھشا روزگار جل بیزلی سڑک یوچناو کو پہنچانے کا کام شروع کیا ہے ان سبھی جگہوں پر لوگ شام کو گھر سے نکلنے سے ڈرتے تھے پانچ بجتے ہی لوگ گھروں میں دوبگ جاتے تھے ایسے میں موڈی شاہ کی جوڑی وہ کر رہی ہے جو پچھاٹر سالوں کے اندر کوئی نہیں کر پایا بھارت کے نکسل پر بھاویت علاقوں کو بدلنے کا جو جمعہ ان دونوں نے اپنے کندے پر اٹھایا ہے اس سے آجواسی اپنی سب سے بڑی جیت مان رہے ہیں بتا دے کہ وہاں پنتی اگرواد پر موڈی سرکار کی رنٹی سفل ہوئی ہے اور بڑی جیت ہوئی ہے ان سبھی جگہوں پر آزادی کے پچھاٹر سال بعد لوگوں نے ووٹ ڈال کر بولٹ پر بیلٹ کی جیت کا جشن منایا ہے بتاتے چلے کہ حال ہی میں چھتیس گھر میں ویدان سبا چناؤ دو چارلوں میں سمپن ہوئے جن میں نکسل اگرواد پر بھاویت زیلو سکمہ, بستر, بیزاپور, دنتے والا جیسے بیہر اور درگم شیطروں میں رہنے والے آجواسیوں نے پہلی بار ووٹ ڈال کر اپنی جیت کا جشن منایا سودر شیطرواسیوں نے کھل کر بینا کسی خوف یا ڈر کے دیشواسیوں کو بڑا سندیش بھی دیا کہ بھارت کی وکاس کے اس دور میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں موڈی اور شاہ کے اتھک پریاس سے جنگلوں سے گرے بیہر میں رہنے والے لوگوں کی آنکھوں میں اب امیت کے ایک کرن جگ اٹھی ہے ان سبھی علاقوں کو موڈی شاہ نے نقسل مکت بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے آپ کو بتا دے کہ ان سبھی جگہوں کو وکاس سے جوڑنے کے لیے سی ار پی اف کیمپ لگائے جا رہے ہیں پچہ ہتتر سالوں سے ڈر کے سائے میں جی رہے ان علاقے کی لوگوں کو سرکشہ پردان کرنے کا بھروسہ بھی دلائے جا رہا ہے ان جگہوں پر سڑک سکول بجلی پانے ہاسپیٹل جیسی سوڑھائے پہنچانے کا بھی کام کیا جا رہا ہے ان علاقوں میں رہ رہے ان بزرگوں کی آخوں میں روشنی بھی آ گئی ہے جنہوں نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک میں کبھی ایسی کپنا نہیں کی تھی آزاد بھارت کے چاہ میں ہر روز راہ نیہارتین گراملوں کے لیے موڈی اور شاہ نے وہ سب کچھ پہنچانے کا بھروسہ دیا ہے جو آزاد بھارت کے ہر ایک گاؤں تک پہنچ رہا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ان سبھی گاؤں میں نبے پریواروں کے بیچ میں صرف ایک ہینڈ پمپ ہوا کرتا تھا جہاں پانی لینے کے لیے لائن لگانا پڑتا تھا جو جلدی آیا اس کو پانی مل گیا ورنہ بعد والوں کو پیاسا ہی سونا پڑتا تھا ان گاؤں میں اب تک بجلی نہیں تھی ایک اسثانی چینل سے باتچت کرتے ہوئے ایک بزرگ گرامل نے بتایا کہ ہم نے 76 سالوں سے بجلی نہیں دیکھی کئی بار اسثانی ادھکاریوں کو لکھ کر اس کی مانگ بھی کی لیکن کبھی فائدہ نہیں ہوا پہلے یہاں بہت نقسلی آیا کرتے تھے لیکن اب CRPF ٹائم کی وجہ سے ان کا آنا بند ہو گیا باقی گراملوں نے بھی کئی ساری باتیں بتائی اور کہا کہ ابھی تک CPI ماں عادی کے سدس بھوجن اور رہنے کے لیے ہم سے مانگ کرتے تھے جس کی وجہ سے سرکاری ادھکاری بھی ڈرتے تھے اور ہمارے گاؤں کو نظر انداج کرتے تھے یہاں کے گراملوں نے اور بھی کئی سارے قصے سنائے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی متدان کیندر نہیں دیکھا کیونکہ یہاں بولٹ کا سایا تھا یعنی بندوقوں کے ڈر سے وہاں پنتیو گروہادی ڈرہ دھمکا کر ووٹ ڈالنے کے لیے منع کرتے تھے آپ کو بتا دے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جب سکمہ بستر دنٹیوڑا اور آس پاس کی قریب 120 نقسل پروہائید گاؤں کی لوگوں نے ووٹ ڈال کر بولٹ پر بیلڈ کر جشن منایا ان سبھی جگہوں پر بمپر ووٹنگ ہوئی مودی شاہ کی تاریف کرتے ہوئے آدھیواسیوں نے جم کر تاریف کی ان سبھی کے لیے پہلی بار مت دینا تو ہار کی طرح رہا آنے والے سمیں میں سرکار کے ساتھ وکاس میں یہ سبھی آدھیواسی بڑا یوگدان دینے والے ہیں سال 2023 کا ویدھان سبح چناؤں ان سبھی کے لیے ایک امیت کی کرن لے کر آیا ہے ایسے میں امدان کے لیے ان سبھی کو روزگار اچھی سکشاہ اور سبھی اوجناؤں کی تلاش ہے جو مودی اور شاہ کی جوڑی ممکن کر کے دکھائے گی ان جگہوں کی سبھی لوگ اب دیش کے ہر ایک کونے میں جا کر روزگار بھی کریں گے پڑھائی بھی کریں گے اور ترقی کی نئی گاتھا لکھیں گے خبر کیسی لگی ہمیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں دے